ہریانہ دیس کا پہلا راجے ہے جہاں پر پرسو کے ساتھ محلائیں بھی ڈرون پائلٹ بنیں گی اور اس کی شروعات ہو چکی ہے اور اب ایک بیچ جس میں دس محلائیں ہیں ان کو ایک پرشکشن دیا جا رہا ہے سنستان میں ہمارے ساتھ سنستان کے سیوں ہیں گری راج پونیا جی ان سے جان لیتے ہیں اس بیچ کے بارے میں کہ کس طرح کا پرشکشن اور خاص کر محلائوں کو کیوں چنا گیا ہے انہیں سب جاننا چاہیں گے کہ ڈرون ٹیکنولوجی کو محلاؤں کے ساتھ جوڑا گیا ہے ڈرون ٹیکنولوجی کو محلاؤں کے ساتھ جوڑا گیا ہے یہ بھارت سرکار کی سوچ ہمارے پردار منتی جی کی سوچ ہے کہ یہ بھی کندے سے کندہ ملا کے پرشکشن کے ساتھ چلیں اس بیچ میں ہمارے یہاں دس لڑکیاں آئی ہیں ان دس میں سے ہر ایک اچھی بات یہ ہے کہ ہر ایک الگ الگ دسٹرک سے ہیں اور ساتھ میں بائچانس الگ الگ فیلڈ سے ہیں کوئی سیویل انجینئر ہے کوئی بلکہ انگلیش لیٹریچر میں پڑھنے والے کوئی سوشولوجی والی ہے کوئی الیکٹریکل انجینئر ہے تو ساری برانچ الگ الگ ہیں اور ان کی سوچ بھی اسی طرح سے الگ ہیں کسی کو ایک جو سینئر موسٹین میسیجوں ہیں جیسے وہ ایک ایک ایفیو سے جوڑی ہوئی ہے ان کا ویچار اس کو اگریکلچر میں آگے بڑھانا ہے اسی طرح سے یہ ٹریننگ لے کے جو سیویل انجینئر سے آئے ہیں ان کا سوچ اس میں سیویل انجینئر کی اپلیکیشنز میں بھی ہے اگریکلچر کے ساتھ ساتھ ان کی سوچ ریسرچ انڈولومنٹ کے ساتھ ساتھ ان کا سوچنا ہے کہ اس کو میپنگ میں استعمال کیا جاسکے اس کو سرویلنس میں استعمال کیا جاسکے اس کو کنسٹرکشن میں سامان ایک جگہ سے اوپر اٹھانے میں استعمال کیا جاسکے اسی طرح سے اس میں جو الیکٹریکل والی ہیں ان کی سوچ یہ ہے کہ اس کو پاور لائن مونیٹرنگ میں استعمال کیا جاسکے تو اس کے ساتھ ساتھ ان کی سوچ بھی بڑھ رہی ہے تو محلاؤں کا میں یہ کہوں گا کہ بڑا اچھا ان کا ریسپونس ہے اور انہوں نے بڑا اچھا انٹرسٹ لیا ہے ابھی تک ہم نے ان کی گراؤنڈ کلاسیز کنڈکٹ کی ہیں اس کے بیسے بھی ان کا انتحان لیا ہم نے واقعی ہمیں لگا کہ یہ لڑکیاں بہت اچھا اس فیلڈ میں کر رہی ہیں تو بلکل دیکھیں ہریانہ سرکار جس طرح سے محلاؤں کو نئی ٹیکنولوجی کے ساتھ جوڑ رہی ہے اس کے بعد کہیں نہ کہیں محلاؤں کو ایک بڑے افسر ملیں گے کیونکہ ڈرون ٹیکنولوجی کا استعمال آنے والے سمعے میں کئی فیلڈز کے اندر کیا جا سکتا ہے نہ صرف ایگری کلچر بلکہ میڈیکل ڈیجاسٹر منیجمنٹ یا کئی انہیں فیلڈ ہیں سروی لانس کی فیلڈ میں بھی اس کا کافی استعمال ہوگا ہمارے ساتھ ستندر یادو جی ہیں یادو جی تو جس طرح سے محلاؤں کو اب شروعات کی گئی ہے اس ٹیکنولوجی کے بارے میں کیا دیکھتے ہیں کی کتنی بھومی کا رہے گی محلائیں کہاں کہاں یوگدام دے پائیں گے اس میں ڈرون میں دو ترہن کے کام ہوتے جو گراؤنڈ کا کام ہوتا ہے جہاں پر پائلیٹ ڈرون فلائی کرتا ہے ان کے بعد میں بہت سارا ڈاٹا اکھٹا ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جیسے ڈرون کا ریگولر سرویس ہونا ہے ڈرون کا ڈرون کا مینٹیننس کرنا ہے ڈرون کا سرویسنگ کام کرنا ہے تو یہ ایسے کام ہیں جن کے اندر مہینتہ سے کام کرنا ہوتا ہے بہت پیشنس کا کام ہے تو میرا ایسا ماننا ہے کہ جو مہلائیں ہیں وہ پورشنوں کے مقابلے زیادہ سجگدہ سے اور زیادہ مہین کام اور بڑے پیشنس کے ساتھ کر سکتی ہے تو میرا یہ ماننا ہے کہ ڈرون کے فیل میں جو گراؤن کے پیچھے کا کام ہے ان کو بکھو بھی سے مہلائیں نیوا سکتی ہیں حالانکہ یہ کہنا تیس یوگتی نہیں ہوگی کہ جو ہریانہ کی پہلی وومن ڈرون پائیلٹ ہے نشا سولنگ کی اس نے فیل میں جا کے بھی بہت اچھا کاریے کیا ہے تو بلکل آپ تصویریں دیکھ لیجئے یہ ہریانہ کی نہیں دیس کی بھاوی ڈرون پائیلٹ ہے جو جلد ہی آپ کو ویبین فیلڈز میں کام کرتے ہوئی دکھائی دیں گی ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ آخر کیوں دلچسپی بنی کی اس فیلڈ میں جانا چاہیے کیونکہ ابھی تک پروشوں کے لیے بھی اتنے افسر نہیں ہیں ایسے میں مہلائیں جب اندر آئیں ہیں تو ان کو کیا لگتا ہے آپ نے کیا سوچ کر ٹریننگ میں شامل ہوئے ہیں سر میں نے یہ سوچا ہے یہاں پہ میرا پہلے بھی پیسٹی سائیڈ ریسرچ پہ میرا کام رہا ہے اور جب ہم سپریے کرتے ہیں تو جو سپریئنگ سسٹم ہے وہ بڑا انیون سا ہوتا ہے جو ایکول ڈسٹریبیوشن ہوتا ہے سپریے کا وہ نہیں ہو پاتا ہے تو ڈرون ٹریننگ سے اسے کافی سکوپ ہے کہ میں خود جا کے آگے ٹریننگ دے سکتی ہوں اس فیلڈ پہ فارمرز کو آویر کر سکتی ہوں کہ آپ بیٹر طریقے سے کیسے آپ اس پہ سپریے کر سکتے ہیں کیسے اس کا زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ سپریے کا بلکل دیکھیں کرشششتر میں جس طرح سے ڈرون کا استعمال بڑھے گا اس کے ساتھ ساتھ مہلاؤں کی بھومکا بھی بڑھے گی آپ سیویل سیکٹر سے ہیں آپ ٹریننگ لینے ہیں آپ نے کیا سوچا کہ یہ ڈرون جو پائلٹ آپ بنیں گے اس کے بعد کیا استعمال کریں گے سر میں ابھی سیویل فائنل ایئر میں ہوں تو ابھی تم ایکسپور کر رہے اپنے کریئر اپشن اس میں میں اپنے کریئر بناتا ہوں جیسے ڈیزافٹر منیجمنٹ ہے کہیں سمان پہتانا ہو کیجویلٹیز کی ہیلپ کرنیوں یا پھر سروئنگ میں بھی ایوز ہو سکتا ہے آپ نے کیا سوچا کہ اس ٹریننگ کے بعد آپ کیا کرنا چاہیں گے کس طرح سے اور مہلاؤں کے لیے بھی فائدہ مند ہو سکتا ہے سر میں ریسورس ان ڈیولپنٹ میں جانا چاہوں گی جہاں پر ہماری جو ڈرون ہے وہ ہماری جو نیو میپنگ وغیرہ کو سسٹم ہوتا ہے اس میں کام کرے گا اور وومنز کے لیے یہ بہت اچھا فیل رہے گا آنے والے ٹائم میں وومنز ہر فیل میں بہت اچھا کر رہے ہیں تو اس فیل میں بھی بہت اچھا ہی کریں گی تو بلکل دیکھئے ریسورس اور ڈیولمنٹ کے شیطر میں مہلائیں جو ہے اپنا یوگدان دیں گی اس ڈرون ٹیکنولوجی کے مادہم سے آپ بھی ٹریننگ میں شامل ہوئے ہیں کس طرح سے لگ رہا ہے اور خاص کریں دیکھیں کہ مہلاؤں کے لیے کیا بھویشتہ دیکھتے ہیں صرف تو یہ کہ مہلاؤں کو ہر فیلڈ میں جو باگ گئے آنے کا موقع مدر ہے تو یہ فیلڈ اچھا ہوتا کیوں رہے اور ساتھ ساتھ میں اگری کلچر کے اندر جو پرانے ٹیکنک سے اپنایا جا رہے ہیں تو اس میں بھی ہم چاہتے ہیں کی تھوڑا سا ایمپرویمنٹ ہو جسے ٹائم بھی بچے گا ہمارا اور ساتھ میں لیبر بھی بچے گا اور جو پیسٹی سائیڈز وغیرہ انیوز ہو رہے ہیں یعنی کہ جیادہ ماترہ میں یوز کر رہے ہیں اس سے بھی بچا جاستے ہیں یعنی کہ لیمٹیڈ سٹوک ہی یوز ہو تو بلکل دیکھیں جس طرح سے ویبین شتروں میں ڈرون ٹیکنولوجی پہنچے گی اس کے ساتھ ساتھ جو روجگار کے افسر ہے وہ نئے نکلیں گے اور مہلاؤں کی کتنی بھاگی داری رہے گی آپ سیلف ہیلپ گروپ سے جڑی ہوئی ہیں تو سیلف ہیلپ گروپ کس طرح سے اس ٹیکنولوجی کی مدد لے گا سر ماننی پردھان منتری جی کی ابھی سکیم آئی ہے ایک ہے لادلی ڈرونیو جنا اور اس سے پہلے ہی ہم نے اون لائن فارم بھراتا تو میرا ایک اہم مہم ہے کہ مہلاؤں کو روجگار سے جوڑنے کے لیے ڈرون پائلیٹ کی ٹریننگ دینا ڈرون پائلیٹ کے بارے میں مینٹین کرنا آج کل کی چھوٹی بچیاں ہیں جو سیویل انجنئر ہیں ان کی مدد سے ہمیں ہر فیلڈ میں ہر گراؤنڈ لیول پہ ہمیں یہ سرکار کی جو سکیم ہے اس کے ساتھ پروز کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کے ہماری بہنوں کو آتم نبر بھارت ووکل فور لوکل کے تیت ہم جوڑے گئے لگتا ہے کہ اس فیلڈ سے محلاؤں کے لیے روزگار کے افسر کچھ نکلیں بلکل سر ابھی پندرہ جار بہنوں کی سکیم نکالی ہے تو ہماری جو اتنی آج دس کی سنکھیا میں ہماری پائلیٹ بہنے ہیں تو ہم ان کو ہر فیلڈ کے اندر روز کرے لیے ان کو ٹریننگ کے بارے میں دیشا کے بارے میں محلائیں میں یہ سوچتی ہوں کسی سے کم نہیں ہیں ہر چھیتر میں آگے ہیں تو ڈرون پائلیٹ میں بھی سب سے آگے ہر چھیتر میں ملیں گے تو بلکل محلائیں کسی سے کم نہیں ہیں اور ڈرون ٹیکنولوجی کے چھیتر میں بھی محلائیں پرسوں سے کم نہیں رہیں گی اور جو آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں ان میں وہ بھاوی پائلیٹ ہے جو آپ کو فیلڈ میں کام کرتی ہوئی آنے والے سمیمے دکھائی دیں گی کرنال سے بہندر سنگھ انڈیا نیو جھری آنا